موسیقی موسیقی چلو خو جائیے تھا یار آج پڑھتے ہیں ہم سوفٹ سکل کے بارے میں چلو شروع کرتے ہیں آج ہم پڑھیں گے سوفٹ سکل کے ہسٹری کے بارے میں کہ اسی ہسٹری کہاں سے شروع ہوتے ہیں یہ آپ کو نظر آرہا ہے سکرین پر یو ایس آرمی اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کے ہسٹری جو ہے وہ یو ایس آرمی سے ہی شروع ہوتی ہیں ذرا یاد رکھئے دیور سٹورنٹس یہ جو سوفٹ سکل ٹرم ہے یہ پہلی بار یو ایس آرمی ٹریننگ منویل میں استفاق کیے گئی اس طرح اس طریقے سے دنیا میں پہلی دفعہ یہ ٹرم وجود میں آئی یہ ٹرم وجود میں آئی اس کے بعد 1972 میں ایک کانفرنس منقل ہوتی ہے کانفرنس کا نام ڈیر سٹوڈنٹس ہوتا ہے کنوک سوفٹ سکلز کانفرنس اس میں ڈاکٹر وائٹ مور پریزنٹ کرتا ہے ایک ریپورٹ جس کا مقصد ہوتا ہے کہ کس طریقے سے سوفٹ سکل کو کنوک سکول میں سمجھا جائے اس ایکسپورٹس فارمیلیٹس ایک ٹرنیٹیٹیو ڈیفنیشن اس کے بعد جو ایکسپورٹس ہیں وہ ایک ڈیفنیشن پر تیار کرتے ہیں جو ڈیفنیشن آپ کی سکرین پر آ رہی ہیں ذرا ملہائز کیجئے ٹرینٹس میں یہ بھول ہی گیا تھا ڈیفنیشن سے پہلے میں ایک بات آپ کو بولنا چاہتا ہوں کہ کنوک کی فول ڈیفنیشن کیا ہے اس کی فول ڈیفنیشن ہے کنٹینینٹل آرمی کمانڈ یعنی یہ یو ایس کی کنٹینینٹل آرمی کمانڈ ہے وہی پہ یہ اس کانفرنس مجھوڈ ڈیفنیشن کی میں ذکر کر رہا تھا وہ یہ ڈیفنیشن ہے کہ سوفٹ سکلز جو ہے یہ بہت ضروری ہے جاب ریٹیڈ سکلز کے لیے جس میں ہماری انٹریکشن کام ہوتی ہے کچھ بھی نہیں ہوتی ہے مشینز کے ساتھ اور یہ ضروری ہے جابز کے لیے اسے ہم نے یہ سمجھا کہ نائنٹین سیمٹی ٹو میں پہلی دفعہ یہ ورڈ جو انجود میں آ جاتا ہے اور اس کے بعد ایک کانفرنس منعقت کی جاتی ہے جس میں اس کے بازائبتہ اس کی امپورٹنس کو اجاگر کیا جاتا ہے اور اس کے بعد ایک ڈیفنیشن وجود میں آتی ہے جو میں نے بتایا چلو ہم آگے چلتے ہیں کیا ہوا اس کے بعد اس کے بعد جو ایکسپورٹس تھے انہوں نے کٹیسائز کیا گورمنٹ کو انہوں نے سٹیٹ کو بہت ہی بہت ہی رنگے ہاتھو لیا کی سٹیٹ جو ہیں اس نے ہمیں ہارٹ سکلز کے بارے میں تو انفارمیشن دی لیکن جو سوٹ سکلز ہیں اس کے بارے میں ہماری جانکاری نہیں ہے حالانکہ آج کل کے دور میں سوٹ سکلز آر مور اپورٹنٹ دین ہارٹ سکلز تو اس پہ اس طریقے سے انہوں نے گورمنٹ سے یا یہاں ایک قسم کی وہ رنگی ہاتھو لیا گورمنٹ کو کہ گورمنٹ کو کچھ میں کچھ اس کے بارے میں بھی سوچنے چاہیے میں آپ کو بیچ میں ہی پتاؤں کہ ہم ڈھر سٹوڈنٹس کچھلوس bandz ہیسٹری اپ ڈھونٹس کچھل سکلز اس کے بعد میں ایک اہم نکتا onnerزی بدلہ ہوں ذرازد سو دین سے سونیے کی بارے میں پڑھتا ہے چلے چلے پڑھئے سٹوڈنٹس آ آج ملوپ President ہیں ڈھونٹس ڈھونٹس ہمارا آخری اور اہم پویٹس Chancellor وہ یہ ہے that is کہ ایک سائکولجسٹ ہے اس کا نام ہے نیکولیس فمپری ایک فمیس سائکولجسٹ ہے یہ کیا کہہ رہا ہے یہ کہہ رہا ہے کہ سوشل اندلیجینس ڈیفائنس ہیومنس رادر دن قولیٹیو اندلیجینس تو انسان کے لئے سوشل اندلیجینس امپورٹنٹ ہے اندلیجینس اندلیجینس اس کے بعد یہ کہہتا ہے کہ اندلیسٹریز جو ہے وہ ہارسکل کو اتنا سچاس نہیں دیتے جتا کی سوشل اس لئے سوشل میں سیکھنا چاہے اللہ نگیل